موسیقی موسیقی بی جے پی کارکرتاؤں نے کیندر اور ڈلی سرکار کے کئی منتریوں اور سانسدوں کی موجودگی میں ڈلی کے مکھے منتری کے ساتھ ایسا پھوہر مزاک کیا تھا کہ نتین گڑکری کو ٹوکنا پڑ گیا مطلب کارکرم سرکاری نہیں ہوتا تو یہ پھوہرتا چل سکتی تھی تب نہ گنگا منتری گڑکری جانتے تھے نہ ویجیان منتری حرش والدھن نہ پانی منتری ستیپال سنگھ کی راجنیت میں شوچتا کے پانی کا اتنا بہ جانا کبھی انہیں بھی نیتکتا کے ریگستان کے بیچوں بیچ کڑا گیا تھے ایمز میں علاج کرا رہے بی جے پی ادھیکش پر اس ٹکپڑی کو راجنیتیق ویانگ مان کر بلداشت کیا بھی جا سکتا تھا لیکن اس کے بات جو انہوں نے کہا وسط سیاست میں سدہ چار کے آئینے کو چکنا چون کر دیا کرناٹک میں کمات سوامی کی سرکار گرانے کی کوششوں سے ہری پرساد کی نارازگی سمجھ میں آ سکتی یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بی جے پی کے کئی نیتا تین دن میں نئی سرکار کی شپت کے منادی پیٹ رہے تھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بی جے پی کے اپنے مہا سچیوں کہلاش ویجے ورگیہ مدی پردیش میں امید شاہ کا اشارہ ملتے ہی کملنات کی سرکار گرہ دینے کی اقسم کھا رہے تھے اس کے باوجود امید شاہ کی بیماری کا مزاک اڑانا راجنید کا پھوہر بھی ویچار کرناتا کے دور تراز کا علاقے سے کننڈ میں دیا گیا ان کا بیان جب دلی پہنچا تو بی جے پی اپنے ادھکش کے اپمان اور پریہاس پر دیاکھل ہو ایک طرح تو راحل گاندی جی کہتے ہیں کہ کانگریس پیار کی پارٹی ہے میں پیار بانٹتا ہوں یہ پیار ہے راجنیت میں مریادہ توڑنے کے سارے ریکارڈ کانگریس نے بنائے بی جے پی کو بیکے کی بات چھپ گئی ہے یہ واجب بھی لیکن کیا واقعی اس کی اپنی نیتکتائیں بیداغ ہیں یاد کیجئے دو ہزار بارہ کا گجرات چناؤ آج کے پردھان منتری ناریندر موڈی گجرات کے مکھے منتری تھے انہوں نے کندریے منتری ششی تھرور کی پتنی کا جس طرح سے مزاق اڑایا تھا وہ ششتہ چار کے پتن کا پاتال پرچاس کرو کی لگ پھینٹ یہ گریپ دیش کو یہ کہاں مینے جائیں گے لوگ راجنیت میں بھاشا اور مریادہ کی دیوار اس دن بھی دھراشائی ہوئی تھی جس دن ناریندر موڈی نے کانگریس کی ویدھوا کہہ کر سونیا گاندھی کا مزاق اڑایا یہ کانگریس کی کونسی ویدھوا تھی جس کے کھانتے میں روپی آ جاتا تھا تب موڈی نہیں جانتے رہے ہوں گے کہ اس طرح مزاق اڑا کر تالیاں تو مل جاتی ہیں لیکن اتحاد اسے پتن کے طور پر ایدرج کرتا ہے اور پیچھے لوٹ یہ یوگی سرکار میں پریتن منتری بنی ریتا بہبونا اس سمیں کانگریس کی پردیش ادھیاکش ہوا کرتی تھی مائیواتی مکشمنتری تھی انہوں نے بلاتکار پیڑیتوں کے لیے پچیس ازار روپے کی سہائیتہ راشی کی گوشنہ کی تو بچہ کون ہے کوب اور چھوٹ کہتا پرات ہوئی امیت شاپر بی کے حری پرساد کے ٹپڑی پر مچے توفان کے پیچھے ششتہ چار کو دفن کر دینے کی لمبی داستان ہے پی کے حری پرساد کے بیان پر بیجے پی کی ناراضگی سراست جائز ہے لیکن پتن کا یہ اتحاس ایک دن میں نرمت نہیں ہوا اس میں نریندر موڈی سے لے کر جب اپنی ذمہ داری کی باری آتی ہے تو راج نیتی میں سب باتیں بنانے لگتے ہیں اروند کے جیوال کو ہی آپ لے لیجیے انجیو چلاتے تھے تو بہت بے گھروں اور رین بسوروں کی باتیں گیا کرتے تھے لیکن کے اول ایک مہینے میں تھنڈ سے دلنے میں ایک سو نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اروند کے جیوال کو کوئی فٹ نہیں پڑتا حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ ان کے منتری ہیپینیس تھرپے کے نام پر اسپتال میں ناچ رہے ہیں اس درش نے سمویدنا کا ایسا جال بنا تھا کہ درشکوں نے باکس آفیس پر روپیہ اولیج دیا سنجیدت، بومہ نیرانی اور ارشد واقسی جیسے کلاکاروں نے گاندھیواد، سواست ویوستہ، میڈیکل کی پڑھائی اور غریبی کو ملا کر منورنجن کی بمبئیا بریانی بناڑا سینمائی اتحاس کے اس گھٹنا کے پندرہ برس بعد وہی درش دلی کے ایک اسپتال میں نظر آئے ہیں پاگونی پاٹھٹ کے ٹیپ پر اکھا اسپتال ناچ رہا تھا لیکن منہ بھائی ایم بی بی ایس اور گروہ تیگ بہادر اسپتال میں ایک فرق تھا مہا منتری نہیں ناچ رہے تھے اور یہاں ساکشات ستیندر جین مرد کی منوہاری بھنگی مائے بنا رہے تھے دکٹر ناچ رہے تھے، نفسے ناچ رہی تھے، مریض ناچ رہے تھے اسپتال کے بعد جب بھانگڑا اور ڈانڈیا کے میدان بن جائیں تو مان لینا چاہیے کہ اچھے دن آگے کم سے کم دلی کے سواست منتری تو یہی مانتے ہیں ہیپینس تھریپی کہتے ہیں جتنا آدمی خوش رہے گا اتنا ہی پوزیٹیو مائنسٹ ہوگا اتنا جلدی سواست ہوگا اگر بیمار ہے تو بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ہیپینس تھریپی کو ہم نے جی ٹی بھی ہسپیٹل میں ڈاکٹر سویل گوتم کی یہاں پہ ڈائریکٹر ہیں ان کی اگوائی نے اس کو سٹارٹ کیا ہے ابھی ہم نے میٹرینیٹی وارڈ میں سٹارٹ کیا ہے دھرے دھرے سبھی وارڈ میں کیا جائے گا کولمبی آئی لیکھا گیبریل گارسیا مارکہیج نے انیس سو پچاسی میں کو پنیاس لکھا تھا love in the time of cholera مطلب مہاماری کے دنوں میں پریم دلی کے پھٹ پاتھوں سے رات کو گزرتے چلے جائیے آپ کو یہ مہاماری میلوں پسری ملتی جائے گی ٹھٹھولتے ہوئے لوگ ساری رات سنا سکتے ہیں آپ کو اس مہاماری کی مرمس پرشی کتھائیں اب دیکھئے ملاتے چلے جائیے درشیوں کو ایک دوسرے کے برقس ایک طرف علاج ہے تو دوسری طرف بیماری ایک طرف صحت ہے تو دوسری طرف موت ایک طرف چنتہ ہے تو دوسری طرف چتائیں اور ان دونوں درشیوں کے بیچ سے کھڑا ہوا سوال انسانیت کے ستہ اور ستہ کے انسانیت کے بیچ کو تو منار بن گیا ہے یہ ایک سو نو موتوں کے آگڑوں پر بیٹھا ہوا منتری ڈانڈیا کیسے کر سکتا ہے جی ہاں پچھلے ایک پہینے میں تھنڈ سے دلی میں ایک سو نو موتیں ہو چکی ہیں چوبیس گھنٹے میں ہی سردی سے ٹھٹولتے ہوئے سات لوگوں کی موت ہو گئی ایک ریپورٹ کے مطابق کیول چھ ہزار لوگوں کے لیے دلی میں رین بسیروں کی بیوستہ ہے لیکن اسی دلی میں ستر ہزار سے بھی زیادہ بے گھر پھٹ پاتھوں کے بھروسے کمی کہاں آری جس کی ویعہ سے یہ موت ہوئی ہے نہیں ابھی جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی دیپارٹمنٹ سے ریپورٹ لے گئے پھر بتاؤں گا تو ستہ کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے موت یا مزہ کیونکہ میڈیکل سائنس کی کوئی بھی ویاکشہ نہیں کہتی کہ ڈانڈیا کا ناج کسی مریض کو چنگا کر سکتا ہے لیکن آدمیاں تو رائی اور ویگزان کی ہر وی اچھا کہتی ہے کہ سند راتوں میں مناسب انتظام نہ ہو تو چمڑی گل جاتی ہے پھےپڑے جم جاتے ہیں دل تھم جاتا ہے آدمی مل جاتا ہے کم سے کم ساٹھ سے ستر لوگ ساٹھ سے ستر لوگ کیپ سٹی کتنی ہے یہاں کے 32 بیڈ بیڈ ہے یعنی دوگنے لوگ جی ایک ایک بیڈ پر دو دو تین تین لوگ ہیں جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ کہ اسپطالوں والے ویبھاگ کے منتری بھی ستیندر جین ہیں اور رین بسیروں والے ویبھاگ کے منتری بھی ستیندر جین ہیں لوگ پھٹ پاتھوں پر مر رہے تھے اور منتری ناج رہے تھے آپ نے کب دیکھا ستیندر جین کو رین بسیروں میں اروند کیجریوال جب مکہ منتری نہیں تھے اور پریورتن نام کا انجیو چلاتے تھے تو رین بسیروں کے بارے میں بہت بولتے تھے غریبوں نے ان میں ایک مسیحائی چہرہ دیکھا تھا تو کیا وہ صرف ستہ حاصل کرنے کی نٹکیت آتی جو سرکار ہے یہاں دلی کی آماد میپاٹی کی وہ اتنا نہ کر سکی کہ اپنے لوگوں کو بچا سکے کچھ بھی لگا دیتی کرنا تو چاہیے تھا میں نے تو کہیں کچھ ہوتے دیکھا نہیں تو اب کہاں ہے اروند کجریوال دلی کے مرتے ہوئے غریب کجریوال کو اب یاد کیوں نہیں آتے دلی کے بے گھر گجریوال چاہیں تو اس میں بھی کندر کی کارستانی دیکھنے کو سوتنتر ہے لیکن یہ سوتنترتہ انہیں سنتوش نہیں دے گی ان کے پاس بڑا بنگلہ ہے بھاری بھرکم سرکشہ ہے لہاف ہے علاؤ ہے آرام ہے موج کا سامان ہے لیکن جن غریبوں کے دم پر انہیں یہ ملکیت میسر ہوئی ہے ان کی موتیں مزاگ نہیں ہو سکتی ہرگز نہیں پنکہ جین اور کمار کنال کے ساتھ انکتی آدھو دلی آج تک کئی بار باتیں کہیں اور سکھی جاتی ہیں اور نشانہ کہیں اور ہوتا ہے یہی مہا گڑبندھن کی راجنیتی میں بھی ہو رہا ہے میڈیا پر حملے کے بہانے آج مائیوطی نے اپنے بھتیجے آکاش کو بوجن سماجلادی باڑی میں آگے بڑھانے کا اعلان کر دیا تو ادھر کولکاتا میں ممتب اینرڈی نے وپکش کے سب سے بڑی رالی کا منچ سجا کر نریندر موڈی کو چناتی دے دی سوال اٹھا کہ موڈی کے خلاص مائیوطی ہیں یا ممتب ہم دبو قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ سن کر بیٹھ جائیں گے گھبرا جائیں گے اس کا موت توڑ جواب دینا بھی ہمیں آتا ہے بہت غصے میں تھی بی ایس پی کی اتھیاکش لیکن کیول اتنا کہنے کے لیے تو انہوں نے آپاک کالین طور پر میڈیا کو بلایا نہیں مقصد اس سے بڑا تھا اور اس کا بہانہ بنا دو دن پرانی تصویر جو جن دن پر سامنے آئی تھی گیک کے لیے مچھی افرہ تفریح مائیوطی نے اس خبر کو منوات سے جوڑا اور بی ایس پی کو پریوار بات سے کہ ماننے ورشری کاشی رام جی میڈیا کو کس پرکار سے وہ جواب دیتے تھے کہ سمیں سمیں پر میں انہیں کی ہی شچا ہوں چیلی ہو جیسے کو تیسا جواب دینے کے کرم میں اب میں آگے اوشے ہی سری آکاس کو بی ایس پی مومنٹ سے جوڑ کر مائیوطی اور اکھلیش یادوں کے ساتھ کھڑے اس تیسرے نوجوان کا نام ہے آکاش آنند مائیوطی کے چھوٹے بھائی اور پارٹی کے پور اوپا دیکش آنند کے بیٹے مائیوطی پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے انہی کو پرشکشر دینے والی اور جب وہ اس کا اعلان کر لہی تھا تو دلی سے 1491 کلومیٹر دور کولکاتا میں مہا گٹ بندھن کی نئی راجنید کا مہا پندال سج رہا تھا ممتہ بینر جی کے آمنترن پر 19 چنوری کو پریگیٹ میدان سے ناریندر موڈی کو ستہ سے ہٹانے کا بگل پھوکا جائے گا دیکھئے کتنا بڑا جمع وڑا ہوگا آندرپردیش کے مکھی منتری چندربابو نائیڈو دلی کے مکھی منتری اروند کے جریوال ملی کال جن کھڑ گے سٹالین ملی کمار سوامی اترپردیش کے پور مکھی منتری اکھلیش یادو بیہار کے پور اپ مکھی منتری تیجسوی یادو جگنیش میوانی گے گانگا پھان جانواری 18 ریلی 19 ریلی آہ پوٹ 20 لیڈرز کنفرمیشن دستگ میں آج کے لیے بس اتنا ہے اپنا بہات خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی 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 موسیقی